اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا آج بھی اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے صبح سے بارش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنائے نہ کہ زحمت ہمارا جو سلسلہ تھا یہ جیم سیریز کا اس کا ہمارا پارٹ ون کمپلیٹ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور جب بھی میں اگر ڈائریکٹ خواست پہ جانا چاہوں کیونکہ جو میرا ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم جیمز کی پراپرٹیز کو ڈسکس کریں گے تو اگر میں ایک لے مین کا مائنڈ پڑھوں تو میرے جو ذہن میں سوال آتے ہیں ایک لے مین کی طرف سے یا ایک عام آدمی کی طرف سے وہ تین ہوتے ہیں تین کوئسچنز تو میں نے سوچا ان تین کوئسچنز کو اگر ہم تین کلپس میں ڈیوائٹ کر دیں تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا ایک عام آدمی جو ہے یعنی کہ ہر طرح کا لے مین جس کو جیمز کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ بہت ایزیلی اس کو سمجھ لے گا اور یہ ہمارا بیسک سٹیپ ہے جیمالو جی کی بیس ہے اور پھر ہم اس بیس سے اٹھ کے اوپر جائیں گے اور جو باقی سٹونز کی پراپرٹیز ہیں ان کی پھر کٹنگ پالشنگ ایچ ان ایوری تنگ کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے تو آج ہم بات کریں گے یہ جو میں نے جس طرح پہلے بھی بات کی کہ تین کوئسچنز جو ہیں جو اکثر ایک عام آدمی مجھ سے پوچھتا ہے وہ کیا ہیں ان میں جو سب سے امپورٹنٹ کوئسچنز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے what are minerals کیونکہ جیمز جو ہیں وہ بھی mineral کی ہی قسم ہے تو what are minerals یعنی کہ مادنیات کیا ہیں پھر اگر دوسرا کوئسچن جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں what are gems کہ gems کیا ہیں یہ کس طرح یعنی کہ ان کی جو تشکیل ہوتی ہے جو تیسرا کوئسچن ہے وہ اسی سے related ہے کہ gemstones بنتے کس طرح ہیں وجود میں کس طرح آتے ہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں جس طرح مختلف جو دہاتیں ہیں مادنیات ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں metals ہیں copper ہو گیا mine copper ہو گیا salt ہو گیا sulfur ہے gold ہے silver ہے ان کی mines وغیرہ ہوتی ہیں اور دنیا بھر میں ان کی کانیں پائی جاتی ہیں اسی طرح gemstones کی بھی مختلف اقسام ہیں اور یہ ساری اقسام جو ہیں یہ مادنیات سے ہی ڈرائیو ہوتی ہیں یعنی کہ basically مادنیات کی ہی یہ قسم جو ہے gemstone ہے اور یہ دنیا بھر میں یہ قسمیں بھی پائی جاتی ہیں تقریباً بہت سارے ایسے ممالک ہیں اگر ہم آگے جا کے انشاءاللہ جب بات چیت کریں گے اس پر اپنے اپنے clip record کرائیں گے ہر stone سے related clip record کرائیں گے تو آپ کو پہلے چلے گا کہ تقریباً جو بیشتر ممالک ہیں ان میں stones کی minds ہیں کس طرح کی minds ہیں کس طرح mining ہوتی ہے کیا طریقہ کار اپنا جاتے ہیں انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی ہم ضرور cover کریں گے تو آج کا پروگرام بہت informative ہے امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اس clip کو آخر تک دیکھئے گا تو اگر ہم بات کریں مادنیات پہ تو مادنیات basically جو ہیں وہ قدرتی عمل سے تشکیل پاتی ہیں اور زیادہ مادنیات جو ہیں وہ crystal کی حیثیت سے تیار ہوتی ہیں crystals پہلے بنتے ہیں پھر ان سے جو ہے وہ ان کی different جو ہیں geometrical shapes ہوتی ہیں stones کی اور ہر مادنیات ایک خاص chemical combination سے بنتی ہے لیکن کچھ ایسی ہیں کہ جیسے gold اور sulfur ہوتا ہے ان کے elements ہوتے ہیں اور مختلف chemical formulas مل کر ان مادنیات کو وجود میں لاتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو مادنیات ہیں more than 80% اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا وہ silicon اور oxygen سے بنتی ہیں اور یہ silica بنانے کے لیے یکجا ہوتے basically یعنی کہ silicon بھی اور oxygen بھی اور اسے silicate کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے مادنی گروپوں میں اگر آپ بات کریں تو sulfide ٹھیک ہے اور hyalides اور oxides جو ہیں وہ شامل ہیں یہ دوسری قسم آ جاتی ہے مادنیات کی اور ہر مادنیات میں ایک کیمیائی مادے کا ایک خاص امتزاج ہوتا ہے اس کو ایک خاص اللہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کی خاص percentage ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ایک ہی شکل اختیار کرتا ہے لیکن ایک عام oxide مدنی جو ہوتا ہے جس طرح کے قوارٹس ہیں ایک ہی شکل میں ہو چاہے وہ گرینائٹ ہو یا سائل سمندر پر ریت کا پتھر ہو لیکن مادنیات کا رنگ وسیع پیمانے پر مختلف ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں دیگر کیمیکلز یا منرلز کے چھوٹے چھوٹے نشانات ملتے ہیں اور ہر جو یہ کیمیکل فارمولا ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے کسی بھی سٹون کو کسی بھی مادنیات کو منرل کو بنانے میں تشکیل دینے میں اب اگر ہم چھوٹی سی بات کریں آپ کو مثال دوں گا کہ کوئلے کی اگر بات کریں تو کوئلہ جو ہے وہ زمین کی اپر لیئر سے نکلتا ہے اور جو ڈائمنڈ ہے وہ زمین کی تقریباً کم از کم اگر آپ اس کو تھوڑا سا جمالو جی کو پڑھیں یا ڈسکس کریں تو آپ کو پاس چلے گا کہ ستر سے اسی کلومیٹر نیچے آپ کو زمین کیا ہے کہ جو اپر لیئر ہوتی ہے وہ وہاں سے کوئلہ نکل آتا ہے بہت جل بسکلی کوئلے کا اور ڈائمنڈ کا فرمولا ایک ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ دونوں جو ہیں یہ کہتے ہیں اپنا کول ہے اگر اس کو دیکھا جائے یعنی کہ کوئلہ اور ڈائمنڈ سیم ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ستر اسی کلومیٹر نیچے زمین میں جب مائننگ ہوتی ہے ڈائمنڈ کی اور وہ ڈائمنڈ کی مائننگ ہے بسکلی وہ جب ستر اسی کلومیٹر تک آپ جب نیچے جاتے ہیں تو زمین میں گیسز اور ڈیفرنٹ جو ہیں وہ مادے موجود ہوتے ہیں جن کے وہ ایک خاص گرمی پہ ایک خاص ٹیمپریچر پہ رہ کے وہ ڈائمنڈ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے پروگرام میں دوبارہ جب حاضر ہوں گا تو ہم بات کریں گے کہ جیم سٹرونز کیا ہیں اور یہ کس طرح تشکیل پاتے ہیں ان کی کیا وجود میں کس طرح آتے ہیں وہ ہمارا تیسرا کلپ ہوگا امید ہے کہ آپ لوگ میرا جو ہے چینل سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن پریس کریں گے میری ویڈیوز لائک اور شیئر کریں گے اگلے کلپ تک کے لیے اجازت بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ